سلکم ٹو مائی شینل بیزا گائیڈ بیزا گائیڈ دیکھنے والے آپ سے فرنس کا میں حردک شغط کرتا ہوں فرنس آج میں آپ کو اپڈیٹ دینے والا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور آج میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا ملیشیا کے بیجا آن رائیول کے بارے میں آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے ایک تاریخ ایک جون دوہزار بائیس اور ملیشیا کی گورنمنٹ ملیشیا کے امیگریشن نے ملیشیا کے امیگریشن نے یہ انانسمنٹ کیا تھا کہ جو انڈین پاسفورٹ ہولڈر ہیں ان کو بیجا آن رائیول کی فیسلٹی ملے گا تو آج ایک جون ہے آج ملیشیا کی گورنمنٹ نے جو انانسمنٹ کیا تھا بیجا آن رائیول کے بارے میں اس کے بارے میں آج میں آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں تو ابھی جو میرے پاس جو انفرنیشن ہے وہ ملیشیا سے اگر آپ ملیشیا جانے کا پلان کر رہے ہیں تو ملیشیا آپ کو بیجا آن رائیول دے گا لیکن کچھ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے ذریعے آپ ملیشیا جا سکتے ہو بیجا آن رائیول لے آپ سے میں بات کرتا ہوں کہ ملیشیا بیجا آن رائیول آپ کس کنڈیشن پہ لے سکتے ہو کس سرط پر آپ لے سکتے ہو اس کے لئے important کیا documents کیا کیا لگے گا کیسے آپ ملیشہ جا سکتے ہو بیجا آن رائیول پہ کیسے آپ ملیشہ جا سکتے ہو بیجا آن رائیول لے کے وہاں پہ آپ کو بیجا آن رائیول کیسے ملے گا بیجا آن رائیول ہوتا کیا ہے بیجا آن رائیول یہ ہے کہ آپ کسی بھی country میں ظاہر وہاں پر آپ کو advance بیجا لینے کی ضرورتی ہے آپ اس country میں پہنچ ہوگے وہاں کے ائرپورٹ پہ یا وہاں border check post پہ آپ کو بیجا آن رائیول وہیں پہ مل جائے گا کچھ country میں پیمنٹ پڑتا ہے اور کچھ country میں آپ کو بیجا آن رائیول ملتا ہے اسے کی ملیشہ ملیشہ میں اگر آپ جاتے ہو تو آپ کو 46 ڈالر USD آپ کو بیجا آن رائیول کی فیز پے کرنی پڑے گی تھائیلینڈ اگر آپ جاتے ہو تھائیلینڈ میں بھی فیز پے کرنا پڑتا ہے اگر آپ انڈونیشہ جاتے ہو تو آپ کو فیز نہیں پہ کرنا پڑے گا اس طرح سے اگر آپ ملیشہ جار ہو تو ملیشہ آپ کو فیز دینا پڑے گا وہ 46 ڈالر USD آپ کو پے کرنا پڑے گا سرت ان کی یہ ہے ان کی یہ ہے کہ اگر آپ ملیشہ جار ہو تو آپ ڈائریکٹ انڈیا سے آپ جاؤ گے تو آپ کو بیجا آن رائیول نہیں ملے گا آپ یا تو ورنوی سے یا آپ سنگاپور سے یا آپ تھائیلینڈ سے یا انڈونیشہ اگر آپ جار ہو تو ہی آپ کو بیجا آن رائیول ملے گا ساتھی ساتھ آپ کے پاس بلیٹ بیسا ہوجام عام میں اگر آپ کے پاس بلیٹ ملیٹ ملے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ملیشہ جا رہے ہو تو ڈاکمنٹس کیا کیا ہونے سی ہیں آپ کو بیجاند ریویل کیسے ملے گا کتنے دن کے لیے رہے گا تو اگر آپ ملیشہ جا رہے ہو تو اہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے دو کنٹری بتایا ہے یعنی سے آپ کو جاننا ہے تب ہی آپ کو بیجاند ریویل ملے اینڈیشن یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے پاس ملیمام 500 USD ہونا چیز اگر آپ ملیشہ جا رہے ہو بیجاند ریویل لینے کے لیے تو آپ کے پاس ریڈیٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ ہوتل کی بکنگ کنگ فرم ہوتل کی بکنگ آپ کے پاس ہونا چیز اور آپ کے پاس کیس ہونا چیز 500 USD travel insurance آپ کا ہونا چیز اور اگر آپ کے پاس کیسٹ ہی ہے تو آپ کو سکتا آپ کو بیجاند ریویل نہیں ملے آپ کو انٹری بھی نہ ملے اس لئے کیسٹ آپ کے پاس اناف ہونا چیز ریڈ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ ہونا چیز ہوتل کی انٹرم بکنگ ہونا چیز travel insurance ہونا چیز اور ویکسین آپ نے لگوا لیا ہے تو اس کا سارڈ وگر آپ کے پاس ہونا چیز اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں تو آپ ملیشہ میں بیجاند ریویل لے سکتے ہیں اور آپ کو وہاں بیجاند ریویل ملیشہ آپ کو بیجاند ریویل دے گا ایک اول پندرہ دن کے لیے ہی دے گا آپ ملیشہ میں ایک اول پندرہ دن ہی آپ سے سٹیک کر سکتے ہو تو آپ اگر ملیشہ میں آپ جاند را ساتھ تو گھومنے کے لیے تو پندرہ دن کے لیے آپ کو ملیشہ بیجاند ریویل دے گا تو فرنسل انفرمیشن تھا جو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنا تھا امید کرتا آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگئے تو لائک سی رسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی لیٹس ویڈیو کے ساتھ میں آپ تک کے لیے بھائی ٹیک کیا دھنیوارد تھینکیو سو مچ